اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس چھوٹے سی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے سکوپ آف کمپیوٹر سائنس تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں What is ICS ICS stands for Intermediate in Computer Science بیٹا یہ دو سالہ ڈیگری پروگرم ہوتا ہے اس کے کچھ سبجیکٹس تو کمپلسری ہوتے ہیں لیکن کچھ میجر اس کے سبجیکٹس جو ہیں ان میں کمپیوٹر سائنس ہے میتھمیٹکس ہوتا ہے فزیکس یا پھر سٹیٹسٹکس ہوتا ہے یعنی کہ فزیکس اور سٹیٹ میں آپ کو چوئیس ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کون سا چوز کرنا ہے تو جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہو آپ چوز کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ICS کس نوائیت کا یہ کورس ہے کیا یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے ہر وہ سٹوڈنٹ جو کمیسٹری کو لائک نہیں کرتا یا جس کے لئے کمیسٹری مشکل لگتی ہے اس کو یہ کرنا چاہیے یا کوئی سپیسیفک تھنکنگ والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے تو بیٹا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک انوویٹیو تھنکنگ رکھنے والوں کے لئے خاص طور پر یہ کورس یہ بنایا گیا ہے اور سیکنڈلی ایکسپلور موڈرن ٹرینڈز جنکہ بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں انوینشنز ہو رہی ہیں نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کا اس طرح کا مائنڈ ہے کہ وہ نئی چیز بنانے کو لائک کرتا ہے نئی نئی چیزوں کو لرن کرنا سیکھنا چاہتا ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ کورس بہت ہی بہترین ہے اور تیسرے نمبر پر کمپیوٹنگ فیلڈ کو لائک کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی آئیڈیل کورس ہے تو بیٹا دیکھئے کہ انویٹیو تھنکنگ رکھنے والے اور نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں دلچسپی رکھنے والے یا پھر کمپیوٹنگ فیلڈ میں دلچسپی رکھنے والے یہ وہی لوگ اس میں اگر آئیں گے تو وہ زیادہ کامیاب ہوں گے زیادہ سکسیسفل ہوں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ جابز یا یہاں پہ بزنس جو بھی وہ کریں گے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سکوپ تو بیٹا آئی سی ایس جو ہے اس کا سکوپ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی ارگنائزیشنز ہیں not only in پاکستان ہمارے ہمسائیہ ممالک میں یا all over the world آپ اگر دیکھیں تو بیٹا ہر ادارے کے اندر ہر ارگنائزیشن کے اندر ایک آئی ٹی دپارٹمنٹ ضرور ہے وہ آپ چھوٹا سا کوئی سکول لے لیں بہت بڑا سکول لے لیں کوئی کالج لے لیں یونیورسٹی لے لیں کوئی فارماسوٹیکل لے لیں بینکنگ سیکٹر لے لیں آپ کوئی منفیکچرنگ ارگنائزیشن لے لیں اب بیٹا جس بھی ادارے میں جائیں گے جس بھی ادارے میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ آئی ٹی دپارٹمنٹ آپ کو ہر صورت میں نظر آئے گا تو اس وجہ سے سکوپ کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے اور نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آئی سی ایس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کون کون سے فیلز ہیں ہمارے پاس جو ہم چوز کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہمارے پاس کمپیوٹر انجینرنگ ہے کمپیوٹر انجینرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ ویر منفیکچر بنانے منفیکچر کرنے والی جو کمپنیز ہیں جیسا کہ آئی بی ایم ہے ڈیل ہے ایسر ہے لینوو ہے اور بہت ساری کمپنیز پھوری دنیا میں پائی جاتی ہیں تو یہ اس میں کمپیوٹر انجینرنگ کی کٹیگری میں آتی ہے سیکنڈلی ہمارے پاس سسٹم انجینرنگ ہے اس کے اندر سسٹم سوفیر یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم لینکس یونکس میک ویس اور وینڈوز آپریٹنگ سسٹم یہ بنائی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سوفیر انجینرنگ ہے تو بیٹا سوفیر انجینرنگ اس کے اندر عام طور پر اپلیکیشن سوفیر بنائی جاتی ہیں اور اپلیکیشن سوفیر میں کسٹمائز سوفیر بھی ہوتے ہیں آف دا شیلف سوفیر بھی ہوتے ہیں تو کوئی بھی طرح کے سوفیر یہاں پہ آپ سوفیر ہاؤسز میں بنا سکتے ہیں اور الیکٹرونکس انجینرنگ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ آج کل بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے سی کھلونے آپ کلیپ کرتے ہیں آپ کو ریسپونس دیتا ہے اور آپ کوئی بڈر پریس کرتے ہیں تو خاص ایک ایکٹیوٹی پرفرم کر دیتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ الیکٹرونکس انجینرنگ کی کٹیگری میں آتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے نیکس ہمارے پاس ایویونکس ہیں جتنے بھی ائرپورٹس ہیں اس پہ استعمال ہونے والے جو سوفیرز ہیں اور ایروپلین میں استعمال ہونے والے جو بھی اپلیکیشن سوفیرز ہیں وہ سارے کے سارے ایویونکس میں آتے ہیں یہ بھی بہت زبردست فردر سٹڈی کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے فیلڈ ہے نیٹ ورک اینڈ ڈیٹا کمیونکیشن نیٹ ورک جو ہے ان کو آپس میں کمیونکیٹ کروانا اور ان کے درمیان دیٹا کو ایکسچینج کرنا ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک جو ہے وہ دیٹا سینڈ اور ریسیف کرنا یہ بھی بہت ایک وسیف فیلڈ ہے اس میں بھی آپ فردر سٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں ڈیٹا سائنسیز بیٹا ہر ادارہ اپنے پاس اپنی جو آئیٹم جو پرچیز اور سیل کرتے ہیں اس کا ڈیٹا رکھتا ہے اور ڈیٹا کو ڈیٹا مائننگ کے ذریعے سے بہت ساری یوسفل انفرمیشن ایکسٹرک کر کے ہائر منجمنٹ کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اہم قسم کے ڈسیجن میکنگ کر سکے تو یہ ڈیٹا سائنسیز جو ہے اس میں ڈیٹا مائننگ ہوتی ہے اور یہ بھی کٹیگری جو ہے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے نیکس ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو ہم اے آئی بھی کہتے ہیں اور یہ ریبوٹکس کے اندر عام طور پر ہوتی ہے تو ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہم ایک مشین کو ہیومن لائک کریکٹی سٹیکس ہیومن لائک خوبیاں جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتی ہیں جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں اسی طرح سے یہ ریبوٹ جو ہے وہ سوچنے کی کوشش کریں اسی طرح سے بیہیو کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی بہت اہم اور نیولی امرجنگ فیلڈ ہے اور نیکس ہمارے پاس کلاوڈ کمپیوٹنگ ہے بیٹا کلاوڈ کمپیوٹنگ کا کونسپ جو ہے بہت ہی نیا ہے ہم لوگوں کے لیے لیکن یورپ کی اندر یہ بہت عرصے سے کئی سالوں سے وہ کلاوڈ پہ چلے گئے ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنا سٹوریج سپیس جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی سے ہائر کرتا ہے ان کے سسٹمز کی اوپر سارا ڈیٹا رکھتا ہے ان کے ساورز کو یوٹیلائز کرتا ہے اور ساری کے ساری کمپیوٹیشن جو ہے ان کی مدد سے وہ کرتے ہیں اور ان کو مانتلی یا یئرلی جو ہے وہ چارجس بے کرتے ہیں تو یہ کلاوڈ کمپیوٹنگ جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ ان ہے نیکس ہمارے پاس سائبر ان انفرمیشن سیکیورٹی ہے بیٹا سائبر کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ یا نیٹ ورکس کی سیکیورٹی تو انٹرنیٹ جو ہے آج کے دور میں بہت ہی اہم ترین ہے اس کے بغیر ہم بقیہ دنیا کے ساتھ انٹرنیٹ نہیں رہ سکتے تو اسی طرح سے انٹرنیٹ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی دونوں بہت اہم چیزیں ہیں تو جب ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو دیفنیلی ہمارا ڈیٹا بھی انٹرنیٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت سے اس کو سیکیور کرنا بھی بہت ضروری ہے تو اس کے اندر سی سی این پی وغیرہ جو ہے وہ کورسز کیے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے سیکیورٹی کے لیے کورسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس فیلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اور نیکس ہمارے پاس بائیو انفرمیٹکس انڈ جینیٹک سائنسیز ہے یہ فورنسک لیبز میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور اس میں کرائم انویسٹیگیشن کے لیے جو ہیلپفول ہوتی ہیں تو یہ بھی بہت پوری دنیا میں ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے اس میں بھی فردہ سٹیڈی کے لیے جا جا سکتا ایمبیڈیڈ اینڈ کنٹرول سسٹرمز ایسی چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز جن کے اندر ہم روم کے اوپر پروگیمز رائٹ کر کے اس کے اندر دال دیتے ہیں مثلا ہمارے پاس ڈیجٹل واش ہو سکتی ہے ہمارے پاس مایکروویو اون ہے واشنگ مشین ہے اس کے علاوہ فریچ ہے اے سی ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز کے اندر یہ ہم ایمبیڈیڈ کمپیوٹر سے لگاتے ہیں اور اس ڈیوائسز سے سپیسیفک کام جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں اور بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹیشنل انٹیلیجنس ہے کمپیوٹیشنل انٹیلیجنس یہ بظاہر دیکھنے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح سے لگتی ہے لیکن یہاں پہ ہم کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر ہم روبوٹیکس کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہیومن لائک کرکٹیسٹیکس خوبیاں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کمپیوٹر سسٹم کو جو ہے وہ اتنا انٹیلیجنل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی کمپلیکس کمپلیکس قسم کی کیلکولیشن جو ہے جو کمپیوٹیشن وہ کر سکے اور اس کے بعد میکٹرونکس ہے اس کے اندر پانچ چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں تاکہ جس کو ان چیزوں سے لگاؤ ہے تو وہ ایک کورس جو ہے وہ سیلیک کر لے اس کے اندر وہ سارا کچھ پڑھ لے تو اس میں روبوٹیک آمز ہیں کمپیوٹر انٹیگریٹیڈ منفیکچرنگ یونٹس ہوتی ہیں میکینیکل الیکٹریکل الیکٹرونکس ان کمپیوٹر سائنسی جو ہے یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور بیٹا نیکس جو ہے ہمارے پاس دسٹینس بیسٹ آپریشن اس کے اندر ہم دور درست بیٹھے ہوئے کسی ادارے کے لیے اس کے بحاف پہ ہم کام کر سکتے ہیں اس میں لرننگ بھی شامل ہوتی ہے دوسرے کو وہ کوئی چیز سکھانا بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی کام کرنا بھی ہو سکتا ہے تو بیٹا یہ ہمارے پاس چند ایک کچھ اہم ترین قسم کے کورس وہ آپ چوز کر سکتے ہیں تو چلیے نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس اب ہم بیٹا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی کورس کو سکسیس فولی کالیفائی کر لیتی ہیں تو آفٹر دیٹ آپ جابز وہ کہاں کہاں حاصل کر سکتے ہیں تو بیٹا ٹاپ آف دا لیسٹ ہمارے پاس آئی ٹی فارمز انفرمیشن ٹیکنالوجی بیسٹ فارمز جو خاص طور پر اسی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں جہاں پہ آئی ٹی ایکسپرس وہ کام کرتے ہیں تو ان فارمز کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوفیر ہاؤسز کو جوائن کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ڈیٹا کولیکشن کامپنی سے ان کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ای کامرس ہے ای کامرس آپ کسی دنیا کے بہت بڑے سٹور جیسا کہ آن لائن سٹور جو ہے اس میں ایمازون ہے ای بے ہے تو ان کے ساتھ بھی وہاں چوب بھی کر سکتے ہیں اپنا آن لائن سٹور بھی رن کر سکتے ہیں اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو دونوں طرح کی اپرچونٹیز ہیں فری لانسنگ جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کچھ دوست مل کے جو ہے ڈیزائنی کر لیتا ہے کچھ کوڈنگ کر لیتا ہے اور بقیہ جو ہے اس سے کچھ مارکٹنگ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے دو تین دوست مل کے جو لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں اس طرح کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے امریکہ کے انڈا کے اندر تو یہ بہت اوری بہت پہلے سے یہ چیزیں ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ جو ہے بڑے سیٹیز میں ہو رہا ہے تو یہ ہمارے چھوٹے سیٹیز میں بھی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے اس میں آپ کسی کے ماں تحت نہیں ہوتے خود آپ اپنے باس ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم کام کرنے کا خود سیٹ کرتے ہیں خود ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہیں اور بیٹا اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر آپ کو پتا ہے بہت بڑا ہے اس کے اندر آئی ٹی کا بہت زیادہ سکوپ ہے تو یہ یہاں پہ بھی جائے جا سکتا ہے اور کمپیوٹر انٹیگریٹیڈ منفیکچرنگ یونٹس میں بیٹا جتنی بھی فارماسٹوٹیکل ہے بیوریجز منفیکچرنگ کامپنیز ہیں جس کے اندر آپ باٹلز کولڈ رینگز مشروبات اور جوسز وغیرہ بناتے ہیں جیسا کہ شوگر میلز ہیں اس کے اندر سارے کا سارے سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹر آئیز ہوتی ہے منفیکچرنگ ہوتی ہے وہ ساری کے ساری منفیکچرنگ کو کمپیوٹر آئیز سسٹم کی مدد سے کنٹرول منیج اور منیٹر کیا جاتے ہیں اور بیٹا اب میں آپ کو کچھ یونیورسٹیز بتانے لگا ہوں جو کہ بی ایس سی ایس جو کہ آئی سی ایس کے بعد جو ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے اپنا انٹرنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کالیفائی کرنے کے بعد تو بیٹا ٹاپ آف دا لیس ہمارے پاس یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے لہور میں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یونیورسٹی آف دا پنجاب ہے پنجاب یونیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ ہے اور گورنمنٹ کالی یونیورسٹی ایڈوکیشن لاہور ہے اور یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہے اور فردر مور بیٹا ہمارے پاس اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہے یہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور یہ بھی جوائن کی جا سکتی ہے لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسیز اور یونیورسٹی آف گجرات ہے مارے پاس اور بھاودین ذکرہ یونیورسٹی ملتان ہے اور نسٹ یونیورسٹی ہے اور فاس یونیورسٹی ہے تو یہ بیٹا چند ایک یونیورسٹیز ہیں صرف پنجاب کی میں نے مینچن کی ہے ہمارے پاس فور پروینسیز ہیں تو ہر صبح بھی کافی اور بھی یونیورسٹیز ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا میرٹ آتا ہے یا جہاں پہ جس صبح میں جا کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا کوئی بھی سجیشن ہے کوئی بھی مزید question ہے اگر آپ کے ذہن میں تو آپ question کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں وارس ایپ بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں تو thank you very much for watching this video